خوش حافظ ناظرین میں ہوں انیس فاروقی پرگام آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم ویدھا انیس فاروقی جو آپ دیکھتے ہیں ٹیک ٹی وی پہ اور اس ہفتے ہم بڑی ایکسکلوسیف ایپیسوٹ لے کر رہے ہیں کیونکہ سیچویشن دن بدن بدلتی جا رہی ہے حالات دن بدن تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور ان تیزی تبدیل ہوتے ہوئے حالات ہمارے ریجن پہ بھی کوئی نو کوئی ایفیکٹ ڈالتے ہیں اس وقت موجودہ کنڈیشن جو ہے وہ زیادہ ترگر آج ہم بات کریں پاکستان کے حوالے سے اس خطے کے حوالے سے اس ریجن کے حوالے سے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر جگہ سے ایک شورش اٹھ رہی ہے ایک آزادی کی تحریک اٹھ رہی ہے لوگ پریشان ہیں اور مضاہمت ہو رہی ہے ریبیلرزم آپ کو نظر آ رہے ہیں بغاوت کے آثار دیکھ رہے ہیں ہر قوم میں چاہے وہ سن سے تعلق ہو بلتستان سے ہو خیبر پختونخواہ سے ہو گلگز بلتستان سے ہو یا ایون ویدن پن جا آپ سے ہو دانشور طبقہ رائیٹر شاہر عدیب آج بھی اس کے خلاف لکھنے پہ شیر کہنے پہ مجبور ہے اور وہ اپنی اپنی سی بات کر رہے ہیں اسی موضوع پہ آج ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ ریاست مدینہ جو تھی ریاست مدینہ کہاں رہ گئی ہے کیا ریاست مدینہ صرف چودہ سو سال پندہ سو سال تک رہی اور اس کے بعد ختم ہو گئی اور اس کا نام استعمال کیا جا رہا ہے موجودہ حکومت کے لڑ لے کے ذریعے کیا آج عوام کو ر ریاست مدینہ والی فیسلیٹیز موجود ہیں یا نہیں ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے اس حاصل ایک بڑا اہم دن آ رہا ہے چھبیس گیارہ کا یعنی کہ وہ دن جب اجمل قصاب اور اس کے ساتھی ہوں نے یعنی کہ پاکستان کی جانب سے سپانسر دہشتگردوں نے ممبئی کو یرغمال بنائے تھا دہشتگرد حملہ کیا تھا تاج میل ہوتن پہ اور بہت سے لوگوں کی جان اس میں گئی تھی ان سب پہ بات کرنے کے لیے میں آپ کو اپنے مہمانوں کا تعرف کرا دیتا ہوں ہمارے س سندھ سے تعلق ہے آپ کا آپ کا دانشور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بڑی گہری نظر ہے جہاں آپ بات کرتے ہیں جب بھی کبھی سندھ میں کوئی ایک آواز اٹھتی ہے ایک لہر اٹھتی ہے تحریک اٹھتی ہے آپ کی اس پہ انہالیسز آتے ہیں اور وہ لوگوں کو پسند کی جاتے ہیں ہم چاہیں آپ سے جانا چاہیں گے کہ سندھ کے حوالے سے خاص طور پر کیا ہے اسی طرح سندھ کا ایک اور بڑا لازمہ ملزوم جزو ہے کراچی اور کراچی سے ہمارے ساتھ متحدہ قوامی مومنٹ سے ایک ک بھی موجود ہیں اور یہ ایکٹیولی وہاں کی سیاست میں بھی حصہ لے چکے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس وقت موجودہ طور پر کراچی کس بدھالی کا شکار ہے اور جو اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا خطہ ہے جسے ہم کہتے ہیں بلوچستان بلوچستان کی صورتحال آج سے نہیں پانچ سال سے نہیں دس سال سے نہیں کئی سالوں سے یہ چل رہی ہے اس پہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیمن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں بلوچوں کے حوالے سے بڑا کام ہیں نائلہ قادری صاحب کا وین کنیڈا سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کو ویلکم کرتے ہوئے میں بات کا آغاز کروں گا حجت عباسی صاحب آپ سے آپ ہمیں بتائیں گے کہ پہلے تو ہم سنتے تھے کہ شہر کراچی کے ہی لوگ اقواہ ہوتے ہیں تاوان لیا جاتا ہے ان کو مار دیا جاتا ہے ماورہ عدالت قتل کر دیا جاتا ہے لیکن سندھ کی جو آواز ہے وہ آج تک انٹرنیشنل میڈیا تک نہیں پہنچ پائی تھی لیکن اب وہ دیرے دیرے کر کے پہنچ رہی ہے اور کتنی مظلومیتیں کتنی محرومیتیں کیا پھن میں ہوتا ہوں گے اس وقت حجت عباسی صاحب جی اصل میں یہ جو سارے فسادات ہیں اور یہ ساری دشتگردی جو ہے انفورس ڈساپیرنس جو ہو رہے ہیں یہ پاکستانی اسٹیٹ شروع سے ہی جب سے بنی ہے تب سے ہی اس کی طریقے واردات ایک صحیح رہا ہے کہ یہ لوگوں کو لوگوں کو جو وہ لوگ جو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں اپنے قومی اقتصادی مفادات کی بات کرتے ہیں ان کو جو ہیں زبردستی اٹھا کے لے جاتے ہیں ان پر تشدد کرتے ہیں ان کی مسخت شدر لاشیں جو ہیں پینکتے ہیں اور طرح طرح کی مفظالم سیونٹی ون میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس جیتی ہوئی اسیبلی سے جو بنگلہ دیش میں سے عوامی لیگ نے تیس لاکھ جینے کے عوامی لیگ نے ان سے بھاری اکثرت سے بھاری مینڈیٹ سے ان سے جو ہیں جیتا تھا اور ان لوگوں نے اس جمہورت کو قبول کرنے کے بجائے اس الیکشن کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے تیس لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا تھا اور لاکھوں عورتوں کی عزتیں دری کی یہ ایک جو ہیں لندن ٹیلیگرام جو ہیں انہوں نے ان کا پورا ریکارٹ بھی بھرہوائے آج بھی یہی لوگ دیوائیڈ این ڈول کے اس قانون پر عمل کر کے سندھ کے اندر احسانی فسادات کرواتے رہیں ابھی سندھ کے اندر جو اقتصادی لوٹ خصوت ہو رہی ہے اس طرح جب آوازیں اٹھ رہی ہیں آفتاب شیخ بھائی نے ایک جو ہیں نسٹی ایوارڈ کے اعداد و شمار بیان کے تھے جس میں سندھ جو ہیں وفاق کو جو ہیں سیونٹی پرسنٹ جو ہیں سیونٹی پرسنٹ جو ہیں ریونیو دیتی ہے اور سندھ کو جو ہیں واپسی میں جانے کے پورٹین پرسنٹ دیتے ہیں ہندیر میں سے اور جو ہیں وفاق کے نام پنجاب کھا جاتا ہے ویسے بلکستان کے اندر جتنے بھی سورسز نکلیں وہ بھی کھا جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں اپنے اقتصادی لوٹ کو رکنے کی بات کرتے ہیں پنجاب کے خلاف اعتجاد کرتے ہیں ان کے خلاف جو ہیں آرمی اور ان کے جو آئی ایس آئی ہیں ان کے ادارے ایم آئی ہیں ان سب کو استعمال کرتے ہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے یہاں پہ دھموریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ڈیموکریسی صرف ایک جو ہے ان کا شعب پیس رکھا ہوا ہے ڈیموکریسی ایک پپیس سہانداز ہے ان کا یہ اصل میں آرمی کارپوریٹ اسٹیٹیپ بونا پارٹسٹیٹیپ پاکٹسٹیٹیپ اچھا آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو مظالم کا میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ کراچی میں جو مظالم ہوئے جو ماورہ عدالت قتل ہوئے جو ایکسٹر جوڈیشل سینئرز کو مارا گیا ہے بچوں کو خواتین کو مردوں کو پھر ابڈک کر دیا گیا ہے اس پہ جو جو ریال گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ ہے کیا آج ہم جانتے ہیں رکن الدین تاج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گے رکن الدین صاحب یہ جو آپ نے سنا کہ سندھ میں ابھی ہم جائیں ہجت عباسی صاحب ہمیں اور بتائیں گے کہ اصل کہاں کا مظالم ہوئے لیکن آپ کچھ بتائیں گے ہمیں کہ کراچی شہر کے حوالے سے حیدر آباد سکر اور جو دیگر شہری آبادی ہیں وہاں پہ کس طرح کے کس طرح کے مظالم جو ہے نا اس کے آپ پہ 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 پہاڑ توڑے گئے جی سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا ٹیک ٹی وی کا بہت شکریہ اور شرکہ میں ہجت عباسی صاحب اور نائل قاضی صاحبہ کو آداب یہ جو مظالم ہے ہجت عباسی صاحب نے اشارہ کیا آئی ایس آئی ایم آئی کی طرف تو یہ تسلسل تو وہی ہے آئی ایس آئی اور ایم آئی یا یہ جسے پاک فوج کہا جاتا ہے بہائین دسین تو یہی لوگ ہیں آرمی اسٹیبلشمنٹ ہیں نہیں وہ تو دیکھیں جو بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی اسٹیٹ ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو لیول آف اٹراسٹیز ہے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ذرا بتائیے گا تاکہ جو لوگ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں انہیں کچھ پتا چلے لیڈرشپ سر پر نہیں ہوتی تو جب ہی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ پپٹ پپٹ میں کٹ پتھلی حکمران ہیں کٹ پتھلی فیگرز ہیں چاہے وہ میر کی صورت میں ہو چاہے کسی صورت میں ہو جن کا کوئی چیک انڈ بیلنس کرنے والی لیڈرشپ موجود نہیں ہے علتا حسین بھائی کا خاصا یہ راہ تھا کہ اپنی ایم پی ایم 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 ایس سے کونسولر سے لے سب سے باسپوس کیا کرتے ہیں دیکھ وہ کمل سیٹ اپ تھا اب وہ ہے نہیں تو یہ سب لوٹ مار میں لگے میں پارٹ آف اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن گئے اب چھوٹی چھوٹی سی جو جیسے ایک بہت بڑی کرپشن جسے ہر گھر متاثر ہے کراچی کا وہ ہے پانی کے ٹینکر کی صورت میں اب جو پینے کا پانی یا ضروریات زندگی کا پانی بیچارے استعمال کرتے ہیں غریب بھرانے سے لے کے امیر تک منیموم فور تھاؤزن پر مت اتافی خرچ اس پر ہے جو لگ بھگ بیس سے پچیس ارب روپے مہینہ ہے جو غریب آدمی کی جیب سے نکل کر یا کراچی کے باسیوں سے جو بھگبود حسین کے باسیوں سے لے کر نکل رہا ہے جو ان کی جیب میں جا رہا ہے ایک تو یہ آپ کے پاس مثال ہے اس کے بعد کراچی انیس سو پیسائٹ انیس سو اکٹر انیس سو اٹھاسی بلکہ دو دار ایک پھر دو دار پانچ دو دار نو تک ترقی کر رہا تھا مستقل لیکن آج کراچی کی صورتحال ایچی ہے کہ اس کو ہم کھنڈر بنا دیا اگر ہم اس کو کہیں کہ وہ پانچ ہزار سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے مہینجو دوڑوں کی طرف جا رہا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کوئی سڑک اس کی بہتر نہیں ہے کوئی انفرسٹرکچر بہتر نہیں ہے اباسی صاحب نے بتایا کہ پچھتر فیصد ریوینیوں دیکھیں چودہ فیصد خیف ملتی ہے اب اس چودہ فیصد بات اور اب کمپلیکیشن میں جائیں گے تو صورتحال آپ کے سامنے بلکل بلکل وہی بات ہے کہ اب کراچی کا انڈرسٹریلیس کو چھوڑ دیں میں کراچی کے شاپ کیپرز کی بات کر رہا ہوں جو ریسرنٹلی ایکٹیویٹی ہوئی ہے ایف بی آر فیڈل بورڈ آف ریوینیو کی طرف سے کہ جو دکاندار جو شاپ کیپرز ہیں جن پر پریشر ہے کہ پچاس در سے زائد پر شنفتی کا لازم یہ وہ ساری چیزیں جس میں میمن کاٹھ کے باری بیرازی بہت زیادہ ہے تو پاکستان کا نائنٹی پرسنٹ شاپ کیپر جو ہے وہ ایف بی آر کا ریجسٹرڈ کراچی سے لاہور فیصلہ باد پنجاب کے دیگر شہروں کی تعداد سیون پرسنٹ ہے اور تین پرسنٹ ادر دن کنٹری ہے اب جہاں نوے پرسنٹ شاپ کیپر ٹیکس دے رہے ہیں وہاں آپ نے ٹرانسپورٹ کا کیا انتظام کیا ہوا ہے ماں کی لوگوں کو پانی کا میں نے آپ کو بتایا کہ بیسک ریزن ہے کہ پانی بنیادی ضرورت ہوتی وہ بھی وہ خرید کے پی رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ پانی پہ بھی جس طرح سے کاروبار کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی شاید دنیا میں کئی مثال نہیں ملتی ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا رہا تھا کہ ابھی حجد اپاسی صاحب سے بات رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ میں مظالم ہو رہے ہیں آپ سے بات ہو رہی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرب کا جو ہے کرپشن کر لیتے ہیں اس پہ جو ہے ان کا عرب روپے کے پانی کے ٹھیک ہے اور یہ چل لیں لیکن کہیں ایک صوبہ ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پہ کہ آپ انسانی زندگی سانس لینے اور ہوا لینے پہ بھی پابندی ہے یہاں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں یہ تو معنی ہی نہیں رکھتے اور وہ ہے بلوچستان اور بلوچستان کی صورتحال ہمارے ساتھ اس وقت نائلہ قاضی ہیں ان سے بہتر کون جانتا ہوگا میں چاہوں گا نائلہ قاضی صاحب آپ چونکہ یونائٹڈ نیشن میں بھی جاتی رہی ہیں آپ دنیا بھر میں مظاہروں میں بھی شرکت کرتی ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ کچھ لیول آف اٹروسٹیز ایس کمپیر ٹو ادھر پروونسز بلوچستان میں کیسا ہے شکریہ انیس فاروکی صاحب اور جو محفل میں شرکہ ہیں آپ لوگوں کو سلام بات یہ ہے کہ آپ لوگ ابھی ذکر کر رہے تھے پاکستان کا اور ریاست مدینہ کا جنت ہو آگر پاکستان جنت ہو بن جائے جنت ویسے تو جہنم ہے اور پاکستان کا جو بنیادی فارمولا ہے جس پہ یہ پاکستان بنا ہے لیبوریٹری میں برطانیہ کی وہ فارمولا ہی جہنم کا فارمولا ہے تو وہ جنت بنی نہیں سکتا لیکن بالفرض محال اگر پاکستان جنت ہو تو بھی بلوچ کو منظور نہیں ہے بلوچ کے اور پاکستان کے بیچ میں جو خون کا دریا بہرہ ہے ستر سال سے اور اس میں ہماری عزتیں ہیں ہماری بچیوں کی عزت و ناموس پاکستان نا قابل معافی ہے پاکستان کے لوگ کو اپنے مسائل حل کریں یا نہ کریں ہماری ہمدردی غریب لوگوں کے ساتھ ہے لیکن بلوچستان نا پاکستان تھا کبھی نا پاکستان ہوگا لیکن میرا پوائنٹ وہ یہ نا کہ یہاں تک پہنچنے کی اس سوچ تک پہنچنے کی نوبت کیسے آئی وہ کیا کیا آپ کے ساتھ وہ کیا کچھ ہوا میں چاہوں گا کہ بتائیے غلط دیکھیں ہمارے ساتھ تو جو سب سے پہلی بات جو ہے جو سب سے بڑا بے ایمان جس نے سب سے بڑی بے ایمانی بلوچوں کے ساتھ کی وہ جناہ تھا محمد علی جناہ اور جناہ سے لے کے آج تک جو لوگ پاکستان کے حکمران رہے ہیں ہمارے ساتھ جو مظالم ہیں وہ تو شروع ہمارے ساتھ پاکستان کی بات شروع ہوئی ہے فوجی حملے کے ساتھ پاکستان کی فوج نے ستائیس مارچ انیس سو اور تالیس کو بلوچستان پر حملہ کیا مسجد کے اوپر راکٹ مارے بمبارے کی مسجد شہید ہوئی شاہی مسجد جو بلوچستان کی کلات میں اور لوٹ مار کی شاہی محل کے اندر اور جو کچھ انہوں نے وہ بنیاد ہے پاکستان اور بلوچستان کی تو جو بنیاد ہے پاکستان کا فوجی حملہ ہے اور وہ ہمیں اس سے لے کر آج تک پاکستان نے ہم سے بات جب بھی کی ہے گولی کی زبان میں کی ہے ٹوچر سیل کی زبان میں کی ہے ریپ سیل کی زبان میں کی ہے اور یہ حالات ہیں کہ ایک تو یہ پنجابی فوج جو ہے اس کے دو مسائل ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ بھوکے ننگے لوگ ہیں ان کے پاس کچھ نہیں کھانے کو ان کا جو دریاؤں میں بہنسے چر رہی ہیں انڈیا پانی بند کر دیتا ہے تو سہرہ بن جاتا ہے انڈیا پانی چھوڑتا ہے تو سہلاب آ جاتا ہے ان کی تو زندگی موت ان کے فلڈ گیٹس کی اوپر ہے اور یہ لوگ جب ان کو کھلی چھوٹ دی گئی بلوچستان میں کہ جاؤ مارو جو مرضی کرنا ہے کرو لیکن یہ کہ بلوچوں کی آواز جو آزادی کے لیے اٹھ رہی ہے ایسے بند کر دو تو اس کا یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے لوٹ مار شروع کی یعنی انیس اور تالی سے لے کے آج تک یہ وہاں پہ لوٹ مار کرتے ہیں چاہے ان کے ہاتھ شاہی مہن لگے چاہے ان کے ہاتھ بلوچ کا گدان یا بلوچ کا خیمہ لگے تو یہ ایک تو لوٹ مار دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک اور کام شروع کیا ہے جسے اغوا برائے ساوان اچھا ایکسٹورشن کے لیے ایکسٹورشن کے لیے کیڈنیپنگ ایکسٹورشن کے لیے کیڈنیپنگ کرتے ہیں منی ایکسٹورشن جی جیسے گلت میں ہمارے لوگ کام کرتے ہیں بلوچ مہن سمس دوری کرتے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے مقبر نے بتا دیتے ہیں کہ فلان گاؤں میں کوئی بلوچ باہر سے آیا ہے یہ آ کر اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے گھر والوں سے پیسے مانگتے ہیں چھوٹے بچوں کو دس سال کا بچہ آلی اپور اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں اور پیسے مانگ رہے ہیں تو یہ بے چھوٹے بچوں مار ایسی مثالیں ہیں کہ پیسے مانگتے ہیں لاکھوں یعنی غریب سے لے کے احسان عرجمندی کا جو کیس ہے یو این میں ہم نے یو این ورکنگ باڈی میں جو ہم نے اس پر جا کے میٹنگ کی ورکنگ باڈی کے ساتھ انفرس ڈسپیرنسز کے لیے تو احسان عرجمندی کے باقاعدہ وہاں پر ثبوت ہم لوگوں نے جمع کیے کہ پاکستانی فوج نے لاکھوں ڈالر پچاس لاکھ ڈالر ان کے بھائی سے لیے کہ ہم آپ کا بھائی چھوڑیں گے پچاس لاکھ ڈالر تو اور وہ لے کے چھوڑا نہیں اور پھر تیس لاکھ ڈالر اور مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں یہاں حجت باسی صاحب آپ سے جانے چاہوں گا کہ یہ جو صورتحال ابھی انہوں نے بتائی سندھ کا ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ سندھ کارڈ کھیلا گیا سندھ کارڈ کے نام پہ پیپلز پارٹی نے پیر پگاروں نے اور پتہ نہیں نہ جانے کن کن لوگوں نے اپنی اپنی سیاست جمعی ہے تو بظاہر سندھ کے جو لوگ ہیں وہ اتنے ووکل اور ایکٹیو نظر نہیں آئے ابھی تک آپ کیا صورتحال ہے اب وہ جذبات کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں جس طرح کہ آپ نے ابھی یہ بلکل کلیر کٹ الفاظ میں نائلہ قاضی صاحبہ کے الفاظ سن لیے آپ کیا بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی خطے میں کیا صورتحال ہے جی یہ شروع سے ہی لے کر انہوں نے جاگردار طبقہ اور یہ جو ان کے پنجاب آرمی ہے یا پاکست پنجاب کی جو حکمران ہیں پنجاب سامراج ہے ان کے درمیان ایک ایک ایٹویشن دائی ہے کہ یہ ان کے جو ہیں سامراجی مفادات کو تاثر دیتے رہیں سندھ کے اندر اور یہ وہ جو ہیں ان کے جاگردار مفادات کو تاثر دیتے رہیں یعنی ایک دوسرے کے مفادات یہ پورے تاثر دیتے رہیں یہ کمپرادور کا ایک کلدار ادا کر رہے وہ ٹھیک ہے لیکن ابھی ابھی صورتحال کیا ہے ابھی کیا جذبات ابھی کیا ایموشنز ہے کیا لیول ہے یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں ابھی صورتحال یہ ہے کہ سندھ کے اندر تو پوری ایک بیچے نہیں پائی جاتی ہے وہیں پہ جیسے ایجنسیوں کا پورا ایک جال بچھایا ہوا ہے ہر ایک آدمی خوف کے عالم میں وہیں پہ جو جی رہا ہے اور ہر آدمی جس کو بھی دیکھتے ہیں کہ سوڑا سا بھی یہ جو ہے پاکستان کی نائنصافیوں کے خلاف پاکستان کے مظالم کے خلاف جو ہیں بولتا ہے یا وہ سوچ یا وہ خیال دکھتا ہے ایک بلوطنی کا اور اپنے اقتصادی لوٹ خسود کے اوپر سوچ چاہے ان لوگوں کو یہ جو ہے زبردستی اٹھا کے لے جاتے ہیں تات چت کے لپوں میں جو ہیں انہیں بند کر دیتے ہیں ان کو یہ پھر قومی دھارا کے نام پر یعنی کہ یہ جو ہے پنجابی ایمپریلیزم کو قبول کریں غلامی کو قبول کریں جو ہیں غلامی کے پنجرے کو قبول کریں پاکستان کے قیتھانے کو قبول کریں چھوڑ دیتے ہیں اس صورت میں انہیں جو ہیں سرینڈر دلاتے ہیں کوپ دلاتے ہیں انہیں بلیک میل کرتے ہیں اور اگر وہ لوگ جو ہیں ان میں نہیں آتے ہیں تو پھر ان کو قدل کر دیتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں رکن الدین تائج صاحب سے بات پا جاؤں گا میں رکن الدین صاحب یہ بتائی گا کہ جو حالات میں بات اب کر رہا ہوں جو نعرے لگ رہے ہیں جو بات کر رہا ہوں آزادی کی بات کر رہا ہوں جو جذبات پائے جا رہے ہیں اس وقت سندھ میں ہم نے ہمیشہ ہی دیکھا کہ وہ نسبتاً انتظار میں رہے کہ شاید ہمیں کوئی مین اس ٹیم سے یا دھرتی ماں سے کوئی ریاست سے ماں کا سا سلوک مل جائے لیکن شاید ایسا بلا نہیں تو آپ اب کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے دوستی بڑھ رہی ہے جس طرح سے قربتیں بڑھ رہی ہیں آپس میں فاصلے کم ہو گئے ہیں آنے والے دنوں میں اردو سپیکنگ مہاجر جو کہ کبھی پتھان کا نام سننے کو تیار نہیں تھا جو کبھی سندھی کا نام سننے کو تیار نہیں تھا آج اس کی کیا سوچ ہے جی اس میں تو سب سے پہلے تو یہ جو آپ لوگ مطلب اپنا اپنا اپنیل ہے میں اب اس کو بیچینی نہیں کہوں گا بلکہ اب آپ نام اس کو بغاوت کہوں گا یہ تحریک ہے ہمارے حق کی یہ جد و جہد ہے آزادی کی آزادی لینا بغاوت نہیں ہوتی آزادی حق ہے حیلہ باجی نے بلکہ درست فرمایا کہ اگر وہ جنت بھی ہوگی تو ہمیں قبول نہیں ہے کیونکہ اس اسٹیج پر چلے گا کہ ہمیں خدا کی بھی جنت قبول نہیں ہے یہاں نام پاکستانو میں تو اس میں یہ اضافت رہوں شورٹ ٹرم آپ نے کہا شورٹ ٹرم کڈنیپنگ جو چل رہی ہے تو کراچی کی بھی سیم سوٹ کے حال ہے کہ رینجرز اٹھا لیتی ہے اس کے بعد پیسے لیتی ہے کسی کو مہینے بعد کسی کو سال بعد کسی کو تین سال بعد کسی کو تین سال بعد اور پیسے لے کے بھی چھوڑتی ہے نہیں چھوڑتی ہے بھیک ریسینٹ لی آپ جیک لیوں گے میں تھوڑا ساپ کو انٹیکس کر دوں کہ ابھی ابھی ہوا ہے معاملہ اس کو پھیلے والے کے نام سے کل سے میڈیا ٹرائل دوبارہ شروع ہویا ہے دو سال پہلے رینجرز اس کو پکڑ کے لاتی ہے کہ جی یہ ہوں تھا یونٹا اور آج اس کو اس اس پی کل گرفتاری دکھاتے ہیں اور آج سبائی حکومت اس 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 پی اس کو سسپنٹ کر دیتی ہے ہمیں نہ سبائی حکومت سے کچھ چاہیے نہ رینجرز سے کچھ چاہیے ہمیں بھی شریف آدادی چاہیے یہ بیچینی بلکل ختم ہو گئی ہے بیچینی نہیں ہے اب تو ہم آنگی ہو رہی ہیں اب تو کوئی بات دھکی چھوپی رہی نہیں نا کہ یہ جو پنجابی اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ نے آئی ایس آئی کے تبستو سے جو نفرتیں پھلائیں آپس میں لڑوایا اب جو لوئر لیویل کا جسے آپ عوام کہہ لیں جسے آپ چندی کہہ لیں مہاجر کہہ لیں کوئی بھی قومیت کہہ لیں ہمیں تو خطے سے مطلب ہے ہم عددی اعتبار سے اس پنجابیستان میں اس پاکستان میں کبھی بھی کبھی بھی تینوں صبح کی بات کروں گا میں ایک کنی وقت ترہ تینوں کی بات کروں گا ہم کبھی بھی حکومت میں نہیں جا سکتے ہیں کبھی ہم اقتدار میں نہیں جا سکتے ہیں ہماری عواضی ہم مر کے بھی پیدا ہو جائیں تو پنجاب کے برابر اسی صورت میں نہیں ہو سکتی اور وہ ساگت کا برکور استعمال کر رہے ہیں فوج انیس سو اکتر تلے کے آج تک کوئی جنگ نہیں لڑی انتیس سال وہ ہو گئے انہوں نے نصہ لی ہو گئے لگ بک فورٹی ایٹ ایٹ کہ آپ پر یا ریٹارمنٹ فوجیوں کی تعداد دیکھ لیں ان کی پینسلز دیکھ لیں مطلب یہ ہوجت عباسی صاحب لکھتے ہیں تو ان کو بھی یہ ہے کہ آپ انالیسس کریں کہ میگا بجٹ میگا بجٹ نہیں پورا بجٹ جو ہے پنجاب کی جیبوں میں جا رہا ہے چاہے وہ فوج کی صورت میں جا رہا ہوں میں تو اس سے بھی آگے کی بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ جی کرپ جنرل کرپ جنرل میں کہتا ہوں عام فوجی بھی برابر کا شریع ہے کیا بلوچستان میں جب کسی کو اٹھاتے ہیں کسی عام فوجی نے ریزس کیا کیا کسی عام فوجی نے کہا کہ ہم سے ظلم کیوں کروایا جا رہا ہے کسی نے صرف ایک ہم نے سٹیٹمنٹ دیکھا ہے میڈیا پہ وہ بھی سوشل میڈیا پہ وہ بھی ایپی ایس حملے میں جو ایس ایسی کمانڈو متفسر اقبال تھا اس نے آکر اپنے آپ کو پیش کیا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی میں اپنے گناہوں کی تلافی کر رہا ہوں مجھ سے بچوں کو قتل کروایا گیا وہ بھی اس لیے کہ یہ زانی خان کے معذرت کے ساتھ غلط الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس کے دھرنے کو ختم کرنے کے لیے کوئی بڑا ایونٹ کر کے دینا تھا تو وہ یہ درامے بازی ہوئی ہے تو ان کو کسی سے کوئی محبت نہیں ہے انہوں نے اپنے معاملات سیدھے کرنے کسی کا بھی ہمیں چاہیے نہ ہمیں کوئی چیز چاہیے ہمیں چاہیے ازادی ان سب سے اور اب ہم سب ایک ہو رہے ہیں سب انڈرسٹینڈ ایک ہو رہے ہیں لیکن کیا واقعی ایک ہو رہے ہیں رکن الدین صاحب یہی سوال نائلہ باجی آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ کیا واقعی ایک ہو رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آگے ہے ہاں جی جی بالکل ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کو دے سے یہ ہوا کہ امیدیں تھی لوگوں کی کہ پاکستان انہیں کچھ شاید حقوق دے گا لیکن اب صورتحال وہاں پہنچ گئے کہ باجی ایک میں دے انٹرپٹ کروں گا میں اپنی ایک بس آپ معذر چاہتا ہوں بلوچستان سے ہم نے سبق حاصل کیا ہے بلوچستان کے جب بلوچستان کی لوگ بلوچ عوام جنگ جیت گئی تھی تو ان کو قرآن کا باستہ دے کر نیچے اتارا گیا اور پھر سب کو شہید کر دیا گیا قتل کر دیا گیا تو ہم نے اس تاریخ سے سبق حاصل کیا ہے ہم کسی کے تھوکر کھانے سے خود نہیں گرنا چاہتے مطلب اس کے تھوکر کھانے سے ہم سبق حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم نے آس سبق حاصل کر لیا یہ باجیب ہے ابھی یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں جو مائنورٹی مجورٹی پہ حکومت کر رہی ہے یعنی پنجابی مائنورٹی پنجابی کی اگر آپ دیکھیں تو یہ لاہور، فیصل آباد، گجران والا یہ ہے باقی تو سرائکی لوگ ہیں سرائکی اور پنجابی دو مختلف لوگ ہیں دو مختلف زبانیں، کلچر ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں سرائکی قوم جو ہے وہ بھی پنجاب پاکستان میں مظلوم قوم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ جو پاکستان میں جو اتنے لوگ رہتے ہیں پنجابیوں کے علاوہ تو یہ ایک پنجابی مائنورٹی، ایک پنجابی جو اقلیت ہے وہ سارے بیس کروڑ لوگوں کے اوپر حبی ہے اور ان کو فوج کے جو تشدد یا فوج کا طاقت کے ذریعے غلام بنایا ہوا ہے ملک میں اور ان کے اپنے فوجیوں کے سارے انسٹیٹوشنز ہیں ان کی اپنی اکانومی ہے ملک کے اندر انہوں نے اپنا ملک بنایا ہوا ہے تو یہ صورتحال سے سبھی لوگ جو ہیں بیزار ہیں بلکل سی پشتونوں کے مصرات دیکھ رہے ہیں پشتونوں کا جو قتل عام یہ بچھلے چالیس سال سے کر رہے ہیں افوانستان سے لے کے یہ یہاں تک تو یہ سبھی لوگ اس وقت چیز کی اوپر تیار ہیں کہ یہ ایک مصنوعی ملک جو قوموں کا فیتخانہ ہے اور جو ایک قوموں کے لیے تورچر سید ہے یہاں پہ کوئی عزت سے اور آرام سے زندگی نہیں گزار سکتا تو اس جہنم سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے بلوٹ اور پشتون سندھی سرائکی مہاجر سبھی کشمیری گلگتو ملتی یہ سب کے سب اس وقت جوڑت کی طرف پر ڈائے ہیں اور یہاں پر جو برانے لیڈرشپ ہے یا جو ایسے لوگوں نے بار بار کمپرومائز کیے ہیں اس فوجی اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ان لوگوں کو دوبارہ آدمانے کی ضرورت نہیں ہے عوامی سطح پر لوگوں کو مدید قریب ہونے کی اور جڑنے کی ضرورت ہے اور یہ جوڑت جو ہے یہ ہی اس مسئلے کا حل ہے کہ اس جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل ہو اور جو قومیں یہاں رہتی ہیں اپنی اپنی زمین پر سب لوگ رہتے ہیں اپنی اپنی زمین کے سقیر مالک ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ دیکھیں یورپی یونین میں کس طرح کے چھوٹی چھوٹے ملک ہیں وہ بھی رہے ہی رہے ہیں اور کسی کو وہ فوج کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے فوج رکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سب یہ جو قومی یونٹ ہیں یہ باقی دوسرے قومی یونٹ کے ساتھ ملکے بڑے آرام سے امن سکون سے رہ سکتے ہیں اس ٹیررزم کی سے اگر دنیا کو نجات چاہیے تو سب سے پیلے پاکستان کا خاتمہ ضرور ہے اچھا یہ بات میں یہاں بھی اس صورت میں آپ کو یاد دلاؤں گا خاص طور پر حجت عباسی صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات رکن الدین صاحب نے کی اور وہ بات یہ ہے کہ لیسن لرنٹ یعنی کہ انہوں نے سبق سیکھا آپ کو شاید یاد ہو کہ جب بلوچستان کے رہنماؤں کو پہاڑ سے اتارا گیا تھا اور ان سے قسمیں دی گئی تھی ان سے قرآن اٹھوائے گئے تھے تو ان سے کہا گیا تھا کہ آپ واپس آ جائیں اور ہم آپ کو بڑی عزت کے ساتھ واپس مینسٹری میں شامل کریں گے اور میرے خلال میں نو افراد تھے ایوب نے قرآن کھایا تھا ایوب کھان نے اور قرآن کھایا تھا جو میں ان کو کہتا ہوں من ان کو اس کے بعد ان نو افراد کو جس میں ایک بزرگ شخص بھی شامل تھے نواب نوروز صاحب ان کو جیل میں ڈالا گیا ان کے بچوں کو فانسی دی گئی اور نو لوگوں کو فانسی پر لٹکا دیا گیا جن سے اس کتاب مقدس کی قسم کھا کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اس میں شامل کریں گے تو میرے خلال میں لیسنڈنڈ تو کر لینا چاہیے تھا آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیا سندھ کی عوام ابھی امید لگائے بیٹھی ہے کھپے کھپے پاکستان کھپے یا اس کی لیڈرشیپ اور ان کے لوگوں میں ابھی بھی کوئی ایسی بات ہے کہ شاید وہ سمجھ آ گئی ہو یہ پاکستان میں اصل میں کیا ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہیں انہیں میڈیا کے ذریعے اور دیگر پوری یعنی میڈیا پہ ان کا کنٹرول دے لوگوں کے دماغ میں یہ بھوسے بھٹے ہیں لیکن لوگ جو ہیں ابھی بھاگی ہیں پوری سندھ جو ہے وہ بھاگی ہے ان کا عوام جو ہیں وہ پاکستان پاکستان کو نہیں چاہتا پاکستان ایک کنسپیریسی کا نتیجہ ہے ہم سارے جو لوگ جو جتنے بھی پڑھے لکھیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہیں وہ کنسپیریسی کا نتیجہ ہے کنسپیریسی تھی اس دور کی کہ پاکستان سمجھے کہ انیس سو چالیس میں جو جو قرآدات تھی اس میں اسٹیس تھی اس میں جو پاس ہوئی انیس سو چھتالیس میں سائن ڈی ایم شہر نے جو قرآدات پاس کروائی تھی اس میں بھی جو اسٹیس تھی مسلم اسٹیس تھی تو جنا کو جو ہے چرچل نے بلا کر یہ چرچل کی ایک سازش کا جو نتیجہ ہے پاکستان کہ انہیں جو بلا کر سکندر حیات سکندر حیات کو بلا کر اسے یہ جو ہیں میسیج دلوایا جنا کو کہ سنگل مسلم اسٹیس کا مطالبہ کریں تو شروع سے پاکستان بننے کی ابتدا سے ہی یہ جو ہیں سازشیوں کا ایک پورا جو ہی سانہ بانا شروع ہو گیا تھا یہ ان کو گفت میں یعنی کہ چرچل نے کہا کہ ہم آپ کو گفت دے رہے ہیں سکندر حیات کو انہیں جو ہیں کہا تھا اور وہ پھر میں ان کی ملاقات ہوئی تھی یہ سائنس ایم شہد کی کتاب میں یہ ہے ناو پاکستان مست بی بروکن اس میں یہ پوری تفصیلات لکھے ہوئے ہیں جی تو بات یہ ایک پاکستان بننے کے بعد یعنی کہ ان سو سینٹالیس سے لے کر ان سو چوون تک اٹھاون تک ان کے ان جو ہیں گیارہ سالوں میں جو ہیں آٹھ حکمران ان کے تبدیل ہو گئے جی یعنی ایک کو اتارا ایک کو چاڑھا تو جو ہیں اتارتے رہے ان کے پیچھے اس کی اس سے انستیبلٹی کے پیچھے اس میں بجا کیا تھی اس پر جو ہیں تبتہ کرتے ہوئے جو ہے جو ہے جواللال نارو نے کہا تھا کہ پاکستان میں اتنی اتنی سالوں میں جھوٹیاں بھی تبدیل تبدیل کی ہیں تو بات یہ کہ یہ اس کی وجہ کیا تھی کہ پیچھے جو ہیں بنیادی جو ہے سبب کیا تھا یہ سیاسی انستیبلٹی کیوں تھی کیونکہ بنگلہ دیش ساتھ تھا اور بنگلہ دیش میں انہوں نے بنگلہ دیش ان دو سازشیں یعنی شروع میں جو پاکستان بنا جیسے ان سے سینٹالیس میں ان سے جو ہیں پاکستان کی انہیں ایک دیاست کی ایک قوموں کے قید کھانے کی بنیاد ڈالی اس میں انہیں اچھالیس میں انہیں بلوکستان پر جو ہے جرہی کی بلوکستان کو زبردستی علاق میں انہیں شامل کیا اور اس کے بعد جو ہے اچھالیس میں بنگلیوں کے اوپر جو ہے انہیں اردو زبان کو جو ہے متعلق کرنے کی کوشش تھی وہی پہ جو ہے زبان کا جو ہے مسئلہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے مجیو رحمان کو ان کی رہنمائی کر رہا تھا اس صدار پر اور انہیں سکتون تھا وہ اتنی ان کو جیل میں جو ڈالا گیا وہ جیسے ہی نکلا تو اتنا سراج دولہ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اتنا یعنی اتنا بڑا لیڈر بن گیا کہ جدید دولہ بن گیا جی اور اس مجیو رحمان مجیو رحمان نے چھینٹ لکاتی پروگرام دیا جو مظلوم قوموں کے جو ہیں وہ حق میں تھا دیموکریسی جو تھی وہ اسے بحال کرنا چاہتا تھا لیکن ان لوگوں نے سمجھا کہ اگر مجیو رحمان یہ جو جیس کے آئے ہیں وہیں سے قائد آدم لیگ کا صفیہ ہو گیا تو انہی سو چوون میں ان کی اتنی بری شکست ہوئی کہ قائد آدم لیگ جو تھی مسلم لیگ جو تھی بنگلہ دیش میں بری شکست شکست سے فاس کھا کر وہیں سے ان کی جو ہیں ساری کھنڈے ہو سک گئے اس لیے انہوں نے انہوں نے ایک سادشی منصوبہ بنیون کا جو ہے مرتب کیا جی بنیون کا منصوبہ مرتب کیا اور اسے جو ہیں اس کے دنہ پر انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کو کاؤنٹر کیسے کرے اتنی بڑے منڈیٹ کو یعنی پولیٹیکل مہاد پر پارلیمنٹ کے مہاد پر انہوں نے ویسٹ اور اس پاکستان کا ایک سرن جو ہیں عیداد کر لیا جی اور اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے ٹھیک ہے ڈیز آر دا ہسٹوریکل فیکٹ یہ تو اپنی جگہ پر بلکو سہی ہیں آہ باعثیت آپ یہ تو اپنی جگہ پر لیکن جو میں نے آپ سے کھپے والی بات کہتے ہیں کہ کھپے نہ کھپے چاہیے کہ نہیں چاہیے اور اگر نہ کھپے اگر نہ کھپے اگر نہ کھپے تو یہ جو ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھے میں دو دوست ہمارے ان کے ساتھ آپ کو باہر پھیلا کے ان کو اپنے گھلے لگا کے اور اکھٹے قدم سے قدم شانہ بشانہ چلنا ہوگا اور یہ صرف مجھے معلوم ہے آپ آپ اور آپ کی جو سوچ ہے جو آپ کی بہت سارے لیڈرز ہیں وہ تو چاہتے ہیں لیکن میرا میرا سوال یہ کہ کیا پوری قوم رکم ندین صاحب آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کیا پوری قوم کیا پوری قوم تیار ہے جی جی میں اس میں جی بھائی اگر اجازت ہو تو میں اس میں کچھ عرض کروں جی جی بھلی اس میں یہ ہے کہ ابھی جو لاس ویک سے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تیرہ نومبر کو بلوتستان کے بلوچ قوم سرمچاروں کا حریر پسندوں کا یوں میں شہدہ تھا تو اس موقع پر ایک پروگرام ہوا اس میں ہمیں علی کچکول صاحب اور شفی برفت صاحب سے بات کرنے کا موقع ملا تو اس شہدہ کی قربانیوں کے دن کی تبست سے ہماری جو ڈیپلپپنٹس ہوئی ہیں جو لوئر لیویل تک اب سلی گئی ہیں نیشلی سطح تک تو انشاءاللہ تعالی یہ جو بھی چیزیں انشاءاللہ کہیں یا کوئی سے ابھی بھگوان کہیں اللہ کرے بھگوان کرے یا یسو مسیح کرے تو وہ چیزیں اب ڈیلیور ہو گئی ہیں وہ یہ دوریاں اب ایسی ختم ہوں گی کہ جیسے کبھی تھی نہیں تھی نہیں اب بلکل قریب آ جائیں گے اور یہ جو بھی ہمیں ٹرائل بیسیس پر لڑوانے کی یا جو مختلف حربیں ہیلے بہانے یا جو کوشش ہوتی تھی کبھی یہ کر دیا کبھی وہ کر دیا بھائی آپ سب کچھ تو یہ کر چکے کبھی کوٹر سسٹرم کبھی نائلہ قادری صاحبہ آپ نائلہ قادری صاحبہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آپ کی نظروں میں ہیں are you observing it جو کچھ اس وقت اتحاد کی کوششیں ہو رہی ہیں سندھی پشتون بلوچ مہاجرز گلگت بلتستانی کشمیری یہ سب آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں are you watching it closely جی آپ سے نائلہ اگر چاہیں تو میں ان پیس پر لیتے ہیں آپ چلیں حجر تبازی صاحب سے شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نائلہ صاحبہ کی ضرورت ہے ہمارے ہمارے ہمیں جو قید بنانے والی قوت ہے وہ ایک اس کی طاقت ہا رہے ہیں کہ ان سے سے ہم تک ہی لکھیں یہی بات میں نائلہ صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں کہ جو اب let me get back to نائلہ صاحبہ جی نائلہ قادری صاحبہ دیکھیں میں نے بھی یو این میں جو ہمارا سیشن ہوا تھا ہیومن قائٹس کا اس میں بھی جو پاکستان کے اور جو یعنی جو وہ ہیں اپریس قومیں ہیں جی جنجابی کے علاوہ جتنی بھی قومیں پاکستان کے شکنجے میں ہیں ان سب کی ایک مشترکہ علائنس بنانے کی میں نے تذریز رکھی تھی کہ ہم آزادی کے نام پر آزادی کے ایک نکاتی جو ایجنڈا ہے ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا آزادی پر ہم ایک علائنس بنائیں جس میں تمام قومیں یعنی بلوک، پشتون، سندی، سرائکی، مہاجر، گلگستی، کشنی بھی بلتی سب جتنی یہ قومیں ہیں یہ سب کی سب کو ملاک ہے ہم ایک علائنس بنائیں اور اس علائنس کا جو ایجنڈا ہے وہ آزادی ہو اور آزادی کے لیے ہم مل بیٹ کر ایک سٹریٹیجی بنائیں اور ہم اٹرنیشنلی لابی کریں اس کے لیے اور ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دو باتیں ہیں ایک ٹیررزم جس کی پوری دنیا پروپلم ہے اور وہ پاکستانی فوج کے ہاتھ کو جب تک آپ نیوٹرلائز نہیں کرتے ان سے نیوکلئر ایسٹ اور ان کے پاس جو کچھ بھی آمز اور ایمینشن ہیں وہ نہیں لیتے تب تک ان کے جو یہ ٹیررزم کے جو یہ اڈے ہیں جیسے آپ نے ممبئی اٹیکس کا ذکر کیا ایک پانستان میں شام کو واپت نہیں آ سکتے کہ انہیں کسی کو پتا نہیں ہے کہ پول کے بچوں کیوں پر جا کے یہ اور ہر جگہ یہ بم دھما کے انسوسائیڈ اٹیکس کرواتے ہیں وہی حالت انہوں نے دنیا بھر میں کہیں بھی ٹیررزم ہے اس کی جڑے آپ کو پاکستان سے ملتی ہیں اور پاکستانی آر ویس کے ٹرین لوگ جو ہوتے ہیں اور ڈیت سکارڈ ہیں سیبل ڈیت سکارڈ ہیں ان کے جو پاکستان کے شہروں میں اور خصوصاً پلوچستان میں انہوں نے ایک ہنگامہ مچایا ہوا ہے بچیوں کو اسکول جانے لیتے ہیں تیزہ پھینکتے ہیں اسکولوں میں بم پھینکتے ہیں تو یہ لوگوں کو اس ٹیررز کو دنیا سے ٹیررز کے خاتمے کی اگر دنیا کو ضرورت ہے تو وہ ہمارا جو نیشن کا جو اللائنس ہے اور اس کے ساتھ سب لوگوں کو جڑنے کی ضرورت ہوگی تو ہم اس بنیاد پہ دنیا کے ساتھ لوگی کریں ہم کہ اس ملک کو انڈو کرنے کی ضرورت ہے we need to undo پاکستان and we need to neutralize پاکستان آمی رکردین صاحب رکردین صاحب رکردین صاحب آپ کا کیا سپر آئے بلکل میں نائلہ آبازی کی نائلہ کاجر صاحبہ کی بات سے مدفق ہوں اس میں undo اور اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے ہر سطح سے کوشش ہوگی انٹرکشنل لومنگ بھی کی جائے انٹرکشنل لومنگ بھی کی جائے انٹرکشنل لومنگ بھی کی جائے انٹرکشنل لومنگ بھی موجود ہیں ہمارا تو جیسے حالتاب بھائی نے تو مطالبہ بھی کیا ہے کہ اگر ہم اس میں آج بھی کوئی جسے کہتے ہیں کہ ریفرینڈم کرائیں یہاں کے خود ارادیت کی رائش ہماری کی جائے تو سندھ کا کم سے کم کم سے کم سیونٹی فائف پرچنٹ مطلب منیم بھائی نے کہا ہے کہ پچھتر فیصد لوگ وہ ہوں گے جو ان کے ساتھ رہنا فقط نہیں کریں یہ تو ایک جمہوری طریقہ ہے لیکن ہمیں وہ دیگر تمام طریقے اپنانے ہوں گے جس طریقے سے بلوچ سرمچار لڑ رہے ہیں ہمیں لڑنا ہوگا ہم اس سے گھبرائیں نہیں ہم اس سے کترائیں نہیں ہمیں بالکل سٹیٹ فاروڈ جانا ہوگا ادر وائز ترگوئی ہوگا کہ ہماری جنگ طویل ہوتی جائے گی ہم لڑتے جائیں گے وہ ہاں بھی ہوتے جائیں جتنی جلدی ہم یقجا ہو جائیں گے تو اتنی جلدی ہماری منزل ہمارے سامنے کھڑی ہوگی اور یہ سارے مبنگ بھی کریں ہر سطح پہ کریں میں بھی گزاری ہے کہ ہم ہر سطح پہ جائیں کوئی جیسے ابھی حالیہ میں انیس تاریخ علتہ پہ کہ انٹرنیشنل چینل پہ انٹرویو آ گیا کہاں وہ بیس بیس کروڑ کے ملک نے پابندی لگائی اور کہاں ڈیوڑ عرب کی آبادی نے بلائے راڑ پہل کا خیج انٹرویو کر دیا تو آج اس کی گونج پوری دنیا میں پوری دنیا میں وہ دیکھا جائے گیا اور اس کو ہر انٹرویو پوری دنیا میں اور ہر قوم کی بات کر رہے ہیں ہر قوم کی بات کر رہے ہیں ایک طرف ایک لاہور ہائی کوٹ نے چھوٹی عدالت نے ایک فیصلہ دیا ان کی تحریر تقریر تصویر پہ پابندی کا جو کہ شاید سات کروڑ بیس کروڑ کا ایک ملک جو ہے وہ اس کو نہیں دکھا پا رہا تو ڈیڑھ عرب کے ملک نے ان کو گھر گھر پہنچا دیا اور پوری دنیا میں پہنچا دیا اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہ بات یاد آگئی کہ رات کو جب میں یہ تقریر وغیرہ دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد نیوز آر ٹیم چل رہے تھے اس کے بعد بہت ساری خبریں آ رہی تھیں تو میں نے کہا اس وقت رات کے دو بجے ہیں تو کیوں نہ ایک ٹوئٹ کر دی جائے کہ وَتُو عز و منتشا وَتُو ذِل و منتشا اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو جو کہ لادلوں کو لاتے ہیں جو کہ پالتووں کو لاتے ہیں جو کہ کٹپتلیوں کو لاتے ہیں جو کہ جن کی اکانومی جن کا ملک اس وقت ڈرامے بازی پہ اور ڈراموں اور فلموں پہ چل رہا ہے جن یہ دنیا میں آپ کو ایک بات بتا ہوں نائلہ قاضی صاحبہ کہ انیس سو سنتالیس میں پاکستان آزاد ہوا تو اور ہندوستان اور پاکستان تخسیم ہوا آزاد ہوا تخسیم کیا گیا بلکہ تو اس میں ہندوستان کی باشعور سمجھدار دانشور حکومت نے فیصلہ کیا کہ they will become the real state of the global village دنیا کی ایک بہت بڑی اصل ریاست بنیں گے اور ہماری طرف کے لوگوں نے طے کیا کہ ہم real estate agent بنیں گے اور اپنی زمینیں بیچیں گے اور global village کا حصہ بننے کی وجہ ہم اپنے ملک کو ہی village بنا دیں گے اور آج جیسے کہ رکم الدین صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے ملک کو گاؤں کو پتھر کے زمانے میں لے کر چلے گئے ہیں it is very sad affairs of state in پاکستان جی جی بولی رہا بہت اچھا کہا یہ آپ کی tweet بھی میں نے سکھی بہت اچھا کہا کہ وہاں global village پہنچنا اور کہاں خود کو village میں پہنچا دیں گے بہت اچھی آپ اچھا لیکن میرا جو مقصد ہے میں اس کی طرف آتا ہوں آپ لوگ please ذرا مجھے ساتھ دیجئے گا آپ سے چار دن کے بعد اس وقت ہونے کیا جا رہا ہے کہ 26 نومبر کا وہ دردناک واقعہ ممبئی کرز ہیں جس سے گزرے تھے وہ اس کی یاد تازہ کرنے کا وقت آگیا ہے کہ جس وقت ایک آتنک نے اس شہر کو گھیر لیا تھا اور میں پھر یہ بات کہوں گا آپ سب سے کہ جب جب اور ہندوستان اور ہندوستان کے لوگوں کو اور حکومت کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ اگر آپ نے پاکستان اور اس خطے کے سارے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک کے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا جو کہ progressive ہیں secular ہیں liberal ہیں moderate ہیں enlightened ہیں اگر ان کا ساتھ نہیں دیا اور خاموش بیٹھے رہے خاموشی پھر آپ کا مطلب ہے کہ آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں جو radical ہیں fanatics ہیں آتنکواد ہیں دہشتگرد ہیں اور پھر وہ آکے ممبئی میں حملے کرتے ہیں 26 11 کیا اس موقع پہ میں آپ سب کی رائے further further one by one لینے چاہوں گا starting from جناب حجت عباسی صاحب جی بلکل پاکستان جو ہیں تاج محل ہوتل پہ جو یہ دردناک واقعہ ہوا تھا یہ سب جنگ تھے لے کر انہیں پوری دنیا کے جہاں تھا بھی جتنے بھی سے وہ بال رکھے تھے یہ پرنٹ لائن اس پیٹ کے طور پر جو ہے وجود میں آیا تھا کہ اس دور میں صورتہ کے ایک طرف جو ہے اب امیر اماللہ تھا وہ جانے کے ترکی پسند آدمی تھا اب ایران کے اندر تودہ پارٹی تھی ہندوستان میں جو ہے سمجھے کہ جواللہ جیسے جسنا پڑاور آدمی تھا تو ان ساری صورتہوں کو دیکھر انگریز صاحب نے سمجھا کہ یہاں پر ان کو اپنے پاؤں جو ہے ساری کرنے کے لئے یا آپ نے سامراجی مفادات میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے پانچ ایک منٹ اور رہ گئے میں چاہوں گا کہ میں اس ٹاپک کو تج کرلوں جو ممبئی حملے کے حوالے سے اس کو تاریخی بس مندر بتا رہا ہے انہوں نے ان کو جو ہے یہاں پر جو ہے ایک چوکیداری کی طور پر مقرر کیا اور انہوں نے جو ہے سب جنگ کے اندر جو ہے پوری دنیا کے جہادیوں کو کسے کر کر افغانستان میں لڑوایا ان کو یہ تجربہ ہو گیا ایٹیز سے لے کر جے نائنٹیز پک جو ہے ان کو پورا تجربہ ہوا ان کی آئی ایس آئی کی ایجنسی جو ہے دنیا کی جو ہے وہ چھاؤکار ترین اس جنگ کے ساتھ سے جو ہے ایجنسی بن گئی اور اس نے جو ہے یہ سارے جو طریقے ابھی اپنائے ہوئے ہیں افغانستان کے تجربے کے پاس کہ وہ ہندوستان میں بھی ان تجربات کو جو ہے آدمہ رہی ہے جو اس نے افغانستان میں کی سویٹ مینن کے خلاف وہی جو ہیں ہندوستان میں کر رہی ہے اور دنیا میں پوری دنیا میں سرمالیا میں ایٹی میں پاناما میں سب جنگ کے اندر جو ہیں یہ چوکیدہ اور بتیس ملکوں کے اندر چوکیداری اور چڑھائی کا کام کیا تھا ابھی بھی یہ جو ہیں یمن میں اور دیگر ملکوں میں یہ جو ہیں قرائے کی فوجیوں کے طور پر سعوٹی میں مختلف ملکوں میں قرائے کی فوجیوں کے طور پر سمال ہوتے ہیں پاکستان میں نے کہا کہ قرائے کی فوجی ایک اسٹیٹ ہے پنجابیوں کے ایک جبری علاقہ جس میں ساری قوموں کو گن فائن پر ان نے زدوں کو بنایا ہوا ہے گلام بنایا ہوا ہے تو ان کا کام بھی یہی ہے کہ یہ جو ہیں قرائے کی طور پر جو ہیں اپنے ان کے مفادات ہیں اسلامی بنیاد پر دیکھا ہے جنون ہے کہ یہ پوری دنیا پر پنجاب کا جھنڈا جو ہیں وہ گاڑیں ممبئی حملہ آج چھبیس گیارہ رکنو دین تاج صاحب آپ کیا کہیں گے ممبئی حملے کے بارے میں بہت شکریہ رکنو دین تاج صاحب رکنو دین تاج صاحب ممبئی حملہ پیٹیشک 11 دو ہزار آج ایک بڑا اندوناک واقعہ تھا ہم ہندو بھائیوں سے مسلمان بھائیوں سے غرد ہندوستانیوں سے یعنی کے انگین بھائیوں سے ہم ازارے اگجیتی بھی کرتے ہیں اور ان کے ہم میں برابر کی شریک بھی ہے اور اس کی ایک بس جلدی سے بتا دوں کہ اس کی جو بھی کاروائی ہوئی تھی ہافی سائید مسعود اذر لانڈی کراچی کا ریڈی گوٹ جو سمندر کا ساہلی علاقہ ہے میں پھر وہاں سے کیچی بندر یہ پھول جی والوں کے انٹرویو اس سے ماباب کو دکھایا گیا پھر وہ سارے ہائی لائٹ ہو گئی ساری یعنی کہ ایک چیز کا اعتراف ہے جروم ہو گیا ریڈ سے آگے چلے میں میں ریسینٹلی چھوڑ دیتا ہوں جلدی سے ابھی حالیہ دورے میں یہ سیلیکٹیڈ پرائی منسٹر نے اعتراف کیا کہ آئی ار آرمی دہشتگر طالبان اور اور القاعدہ کو تربیت دیتی ہے القاعدہ طالبان حافظ طعید مسعود اضر کی سب ایک ہی لوگ شمار ہوتے ہیں اور یہ موسٹ وانٹید مسعود اضر دہشتگرد ہے اب یہ ہو گیا احسان اللہ احسان آج کس کی تحویل میں دنیا بھی جانتی ہے اور ہم بھی جانتے ہیں بلکل اور ابھی حجت آباسی صاحب نے کہا کہ قرائے کے فوجی یہ قرائے کے فوجی نہیں ہے یہ قرائے کے قاتل ہیں یہ مسلمانوں کے قاتل ہیں بلکل میں نے اس لئے کہا کہ یہ جو ہیں دنیا سے امدادیں لے کر یہ جو ہیں لڑواتے رہے ہیں لوگوں کو استعمال کرتے رہیں ساری انہیں دہشتگردی کو پروموٹ کرتے رہیں ابدانستان سے لے کر ہندوستان سے ابھی بھی یہ جو ہے پوری ان کا جنون یہ ہے کہ یہ جو ہے پوری دنیا پر اسلامائزیشن کو نافذ کریں دیکھیں یہ تو خواب ہے اس خواب کی تو ہمیں اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے میری جو امپورٹنٹ میرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو لیجے گا ذرا ساری میرا امپورٹنٹ پوائنٹ لیجے گا امکیم امریکہ امکیم امریکہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں ہم اسے شامل ہوں گے امکیم امریکہ پاکستان ایمبیسی کے باہر انڈیا کے شہید ہونے والے افراد کے حق میں سبیس گیارہ کو مظاہرہ کرنے جا رہی ہے میرا پوائنٹ یہ بہت بہت شکریہ امکیم صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بتایا لیکن میرا پوائنٹ یہ ہی ہے کہ نائلہ قیادری صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا جو اندوستان کی حکومت کو جن لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا ان کا تو نہیں دیا خاموش بیٹھے رہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارا پڑوسی بھی اس کا ذمہ دار ہے دیکھیں ہمارا بھلوچوں کے تو ساری پڑوسی ہیں پاکستان بھی ہمارا پڑوسی ہے انڈیا بھی ہمارا پڑوسی ہے لیکن ہمارے لیے جو ممبئی اٹاک ہے اور جو بھارت کے لوگوں کے اوپر ایک موت کے انہوں نے بادل پھیلائے اور دہشت کے اور وہ اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں ہماری سولیڈیریٹی، ہمارا اشترا کے عمل ہماری اجتی بھارت کے عوام کے ساتھ ہیں اور ہم سب کا جو خون ہے چاہے بھارت کے عوام کا خون ہو چاہے بنگال کے عوام کا خون ہو چاہے افوانستان کا ہو چاہے پلوچوں کا ہو یا پاکستان کے جو قبرے میں دیگر قومیں ہیں مہاجر ہیں سندیب، باشتون، سرائکی، سب کا کشمیریوں کا جو خون ہے وہ سب کا سب اسی ایک دیشتر جب اکستانی پوٹ کے ہاتھوں پر لگا ہوا ہے بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا بھی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بیادہ کروں گا حجت عباسی صاحب جرمنی سے رکن الدین تاج صاحب ہمیں امریکہ سے اور نائلہ قاضی صاحب جوائن کر رہی تھی اور ناظرین یہاں ہمارے پروغام کا وقت ختم ہوئے مہمانوں کے شکریہ وہ دعوت ابراہیم جو کہ ایک اور بمبئی کے خطرناک حملوں کا ذمہ دار تھا جو حافظ سعید کو اپنا رہنما احسان اللہ احسان کو قومی شہر مانتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے دینا ہے یا ان لوگوں کے ساتھ دینا ہے جو مظلوم ہیں جو آپ کو پکار رہے ہیں جو آپ کو آواز دے رہے ہیں یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے یہاں ناظرین ہمارے پروغام کا وقت ختم ہوا انیس فرقی کو اجازت دیجئے گا میکنم